وہ ملک جہاں تنہائی کے شکار نوجوانوں کو مہانہ پانچ سو ڈالر دیے جاتے ہیں اکثر و بیشتر ہم کئی ایسے افراد کو اپنے ارد کر دیکھتے ہیں جو اس تیس رفتہ دنیا سے دور ہو کر تنہائی اختیار کر لیتے ہیں لیکن اس وجہ سے ان کے معاشرے سے دوری اور زندگی کی دور میں پیچھے رہنے کی مکانات بڑھ جاتے ہیں جنوبی کوریا نے ایسے ہی تنہائی کے شکار نوجوانوں کے معاشرے کی سرگریوں میں دوبارہ واپس لانے کے لیے مہانہ وظیفے دینے کا فیصلہ کیا ہے غیر ملکی میڈیا ریپورٹس کے مطابق جنوبی کوریا کی وزارت سنفی مساوات اور خاندان نے ایک نیا فنڈنگ پروگرام کا آغاز کی ہے جس میں ایسے نوجوانوں کی مدد کی جائے گی جنہوں نے سماجی دوری اختیار کر لی ہے اس منصوبے سے ایسے افراد کی مدد کی جائے گی جو لوگوں میں گھلنے ملنے سے ڈرتے ہیں جنوبی کوریا کے انسٹیٹیوٹ برائے صحت اور سماجی امور کے مطابق تقریباً ساڑھے تین لاکھ جنوبی کورین افراد جن کی عمریں انیس سے انتالیس سال کے درمیانے تنہائی کا شکار ہیں تاہم حکومت کے اس نئے منصوبے کے تحت نو سے چوبیس سال کے درمیان کے افراد جو تنہائی کا شکار ہیں انہیں مہانہ چھے لاکھ پچاس ہزار وون یعنی تقریباً پانسو ڈالر کیا رہائشی الاؤنس دیا جائے گا ریپورٹس کے مطابق اس الاؤنس کا مقصد تنہائی کے شکار افراد کی حاصلہ افضائی کرنا ہے تاکہ وہ سکون کالج اور نوکری کرنے کے لیے گھر سے نکلیں اور اپنی روز مرہ کی زندگی کو بحال کرتے ہوئے معاشرے میں دوبارہ شامل ہو جائیں